اسلام علیکم سسیہ کال نمستے آداب تو ابھی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمارے انڈیا کے لگ بگ چار آدمی سے بھی جیادہ لوگ سعودی جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کا قتل کر دیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں اب میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں اس لئے یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا ہمارے اور بھائیوں کے ساتھ آگے نہ ہو جو بھائی میں کیا بولو آپ لوگ کو ہم لوگ جب باہر دیس میں کام کرتے ہیں میں بھی باہر دیس میں کام کیا ہوں آپ سب بھی باہر دیس میں دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو یا انڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے یا آپ کے فیملی میں یا کوئی بھی آس پاس کوئی نہ کوئی بھار دیس میں رہتے ہوں گے ان کے ساتھ وہاں سعودی دبائی قطر امان بہرین گلف کے میڈل ایشٹ کے کسی بھی دیس میں کیا بیٹتا ہے وہ آپ کو وہ نہیں بتاتے ٹھیک ہے وہ اپنے تک رکھتے ہیں تو اس پر ہم بہت سارا ڈسکس کریں گے اور کن کے ساتھ ہوا ہے وہ پوری نیوز شیئر کروں گا اور آپ لوگ کو بولوں گا کسی ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے بھائی آزاد ویجا کے نام پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہونے سے وہ بچ جائیں کیونکہ ہمارے خود اپنے دوست کے ساتھ یہ سکیم ہو چکا ہے تو میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے کہ اسی کے ساتھ ہوا ہوگا اور کسی کے ساتھ کیا ہوگا لیکن آج جو میں نے نیوز دیکھا ہے میں نے کہا اس پر ویڈیو بنانے چاہیے اور یہ جس سکیم کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سعودی جو عربی ہوتے وہ اور ہمارے انڈین بھائیوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم بولے والے ہیں اور بتا دوں پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جتنا ہو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو پہنچائیے دور تک لائک کمنٹ کیجئے مت کیجئے اس سے مجھے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن شیئر جرور کیجئے ان لوگوں تک کان میں یہ بات پہنچے اور دھیان رکھے گا پلیز پہنچائیے اس ویڈیو کو پہنچائیے ورنہ پھر میرے ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ والا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے آج امگر کے چار یوبوکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے جندگی کو بہتر کرنے کے لیے سپنے پورے کرنے کے لیے دیش چھوڑا تھا لیکن پردیش میں ان کی موت وہ بھی دردناک سعودی عرب کے شیخوں نے چار بہرمی سے ہتیا گر دی ٹھیک ہے یہ دو بھائی تھے یہاں پہ آپ کو نیو شیئر کرتا ہوں یہ دردناک کہانی یوبوکے آج امگر کے چار بیرزگار یوبک فائزان سفکت سمیم اور ان کے دوست کی پوری کہانی ہے تو اسٹوری پہ آتے ہوا کیا سفکت بھائی کے مالک جو سعودی شیخ تھے ان کا ٹیکسی تھا ٹھیک ہے اچھی انکم تھی اچھا کام تھا سیخ کے نام پر وہ گاڑی تھی جو گاڑی وہ چلا رہے تھے فائننس کیا ہوا تھا فائننس کی بکایا رکم پوری جمع ہو جانے کے بعد سفکت نے سیخ سے گاڑی اپنے نام کرانے کے لیے کہا تو وہ وہیں سیخ نے اس بات پر بیوات کھڑا کر دیا ٹھیک ہے بیوات کھڑا کر دیا سیخوں نے دونوں بھائیوں کو انڈیا بھیجنے کی دھمکی دینے لگا آج ہی جھوکر سفکت بھائی نے ریاد میں اس سیخ کے پاس سے کام کرنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے جو بھی لین دن تھا اس کو چھوڑ دیا وہاں سے وہ کسی اور کفیل کے پاس گئے جب وہ کسی اور کفیل کے پاس گئے دیکھو جو وہ کسی اور کفیل کے پاس جا کے کام کرنے لگے تو وہاں بھی جانے کے بعد جو ہے یہی معاملہ ہوا پھر سے دوبارہ پھر معلوم پڑا دوبارہ اس کفیل کے پاس جو نئے دوسرے کفیل کے پاس گئے اس کے پاس دوبارہ گئے تو وہاں پہ جا کر کے جانے کا پتا چلے کہ ان کا موائل سوچ آف ہے دونوں کا موائل سوچ آف ہے اور انہیں نے امبیسی کو بتا لگا کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے اب یہاں پہ ان لوگوں کی موت ہو گئی یہ کہانی جنوری کی ہے یہ سٹوری جنوری کی ہے جو کہ میں آپ کو اب یہاں پہ بتا رہا ہوں تو کیا ماملہ ہوا یہ جو میں نے ابھی یہ آپ کو بتایا کہ فائنانس والی جو گاڑی تھی گاڑی کا سارا ماملہ تھا انہوں نے پورا پیسہ دے دیا جو کی ریال سٹوری ہے آپ کو اسی سے کنیکٹ کرتا ہے جو کی اس کے ساتھ یہ پورا بات ہوا ہے ہمارے جو انڈین بھائی ہیں یا پاکستانی بھائی ہیں پاکستانی بھائی چلو سامل کر لیتے ہیں یا اور بھی کسی دیش کے بھائی ہیں تو میں اپنے دوست کا انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ کیا ہوا آپ لوگوں کو میرا مکہ والا ویڈیو آپ نے دیکھا ہو میرے اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گا پورانا ویڈیو عمرہ کرنے جب میں گیا تھا تو ہمارے اپنے خاص دوست ان کے پاس میں نیو انوہا نیو انوہا تھی تھی اور اب نہیں ہے اس کا میں ڈسکس کراتا ہوں یہ میں دو سال پہلی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا ہوا کہ وہ کسی دوست سے کسی دوست کے پاس وہ گاڑی تھا تو اس کے دوست نے ہمارے دوست کو وہ گاڑی دی بلتا بھائی اس کا ایمائی بھر دے نا پورا ایمائی دے نے کے بعد اپنے نام کرا لے نا یا تم جس کفیل سے کفالہ کرا رکھے ہو اس کفیل کے نام سے یہ گاڑی کرا لینا تو میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے چلو بہت بڑیا بھائی گاڑی تو بڑیا ہے تو وہ بھائی اپنا جھمیلا ہٹا کے جو پہلے والا تھا مطلب وہ نیو انوہا ایک انڈین بھائی پہلے سے تھے ان کے پاس تھا وہ اپنے گھر جانے والے تھے تو وہ اپنے ہمارے جو اپنے دوست اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ پورا ایمائی کا پیسہ دے دینا ایسا ہی انڈیا میں بھی ہوتا ہے لیکن انڈیا میں چل جاتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جھیل لیتے ہیں باہر دیس میں نہیں جھیل پاتے کیونکہ وہاں ہمارا کوئی اپنا نہیں ہوتا اب کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ہے یہاں پہ کیا بات ہوئی کہ ایمائی دینا ہے آپ کو اس کے بعد گاڑی آپ کے نام یا آپ جس کے نام کا ایک کفالہ کرا تو کسی نے کسی سعودی کے نام ہی کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے میرا دوست نے کہا اوکے میرے دوست نے لگ بگ ایک لاکھ ریال سے زیادہ اس کو دے دیا کما کر کے مطلب ایمائی کے طور پہ اب جب نزدیک پندرہ بیس ہزار ریال بچا ہے اس کو دینے کے لیے نزدیک بچا ہے دینے کے لیے تو اس نے اپنے کفلیل کو جس کے نام کی گاری تھی اس کو میسج کیا فون کیا تو وہ ٹڑکا رہا ہے آج کل آج کل آج کل کر رہا تھا اسی بیچ میں ہم گئے عمرہ حج کرنے کے لیے الحمدللہ حج نہیں عمرہ کرنے کے لیے جب میں عمرہ کر کے ان کی گاری سے آ گیا آنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد میرے کو ایک مسجھ آیا جعود بھائی میرے ساتھ دیکھو یا ایسے سے سکیم ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ گار کی یا بائک کی دو چاوی ہوتی ہے ہمیسا ایک چاوی دیکھو تو میری بائک کی ایک چاوی یہ رہی ایک چاوی میرے اندر رکھا ہوا ہے تو ہمیسا دو چاوی ہوتا ہے تو ایک چاوی جو ہے جو گاری جس کے نام تھا اس کے پاس تھا اور ایک چاوی میرے دو اس کے پاس تھا تو گھر کے باہر سے رات کو گاری چوری ہو گئی جبکہ اس میں جی پی ایس لگا ہوا ہے تو جی پی ایس کون دیکھ رہا تھا وہ سعودی جو وہ اصلی مالک تھا یہاں پر کیا بات ہوئی تھی جب آپ ایمائی پے کر دوگے تو گاری آپ کے نام کرا لینا جیسے بھی ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوا وہ گاری لے کے چلا گیا اس بھائی نے ایک سال جد و جہد محنت کر کے کیسے کیسے کیا کیا کر کے رات کو کم سو کر کے کم کھا کر کے کسی بھی طرح گاری کو مینٹین کر کے پورا پیسہ کب سب کم ایک لاک ریال اس نے بھرا بھرنے کے بعد وہ کفیل وہ گاری لے کے رفو چکر ہو گیا اب جب کفیل کو فون کیا تو کفیل بولتا ہے تم کون ہو مین انتہ انا ماں فہا معلوم انتہ مین مین انتہ کون ہے تُو کون یا لانا خبر سرطہ انتہ مجنون میں پولیس کو فون کرتا تو پاگل ہے میں نہیں پچانتا تُو کون ہے نہیں جانتا میں گاری میرے ڈرائیور کے نام کی ہے میں نے اپنے ڈرائیور کو دیا تو تُو کون ہوتا ہے جبکی گاری لینے تھا کیونکہ شوروم کی اندر جب ہم گاری کسی دوسرے ایک ڈرائیور کو دیتے تو شوروم بغیرے میں اوفیشلی ہوتا ہے کہ یہ ڈرائیور کما کما کر کے دے گا سکیم ہوا اب اسی سکیم سے ریلیٹڈ یہ نیوز آپ کو میں بتانے والا ہوں اکثر ہوتا ہے ہمارے انڈیا کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چکر میں فس جاتے اور ابھی ہمارے بہت سارے بھائی یہ کام کر رہے ہوں گے اب آپ لوگ کو سمجھ میں آیا اسٹوری کیا ہوا اب یہ بھائی ہمارے جو دوست اگر یہ دوست وہاں پہنچ جاتے اس کفیل کے پاس میں یا تو کفیل مارتا یا کچھ بھارا بھلا کرتا یا کچھ نہ کچھ فسا دیتا تھا ایسا ہی ہمارے انڈیا بھائی کے ساتھ ہوا آجمگر کے ہیں وہ اسی طریقے سے گاری لے رکھے تھے کفیل کے نام کا جب کفیل گاری ٹرانسفر کرنے کا ٹائم آیا تو وہ کفیل ناکر نکر کر دیا تو وہ بھائی دونوں چاروں کے چاروں بھائی جو تھے وہ آجمگر سے بلونگ کرتے ہیں ان لوگ نے ان کی گاری کو چھوڑ دی وہ دوسرے کفیل کے پاس چلے گے کام کرنے کے لیے وہاں پر بھی وہ کفیل ویسے ہی نکلا حرامی ان کفیل نے کہا کیا کہ ان چاروں کو بھلایا مطلب الگ الگ طریقے سے بھلایا اور چاروں کا قتل ایام کر دیا اب یہ نیوز پبلک لگ نہیں آئے گی یہ نیوز سعودی گورنمنٹ اوفیشلی شیئر نہیں کرے گا کیونکہ ان کی بدنامی جو ہو جائے گی اوفیشلی آپ کو بتاتا ہوں اس تلقے کے کیس میں لوگ کیا بولتے کہ آدمی لا پتا ہو گیا بھاگ گیا پتا ہی نہیں چلا کہاں سے پتا چلتا ہے جب ہمارے فیملی میمبر انڈیا سے ریکویشٹ کرتے ہیں انڈین ایمبیسی کو تب پتا لگتا ہے تو آپ لوگوں سے میں ریکویشٹ کرنا چاہوں گا آپ نے نیوز دیکھا یہ نیوز آپ کو میں زیادہ مطلب نہیں بتا ہوں شورٹکر بتا دے اسٹوری آپ کو سمجھ میں آگا ہو کہ کیسے ہوتا ہے سکیم یہی تھا ہے سکیم اب یہاں پہ میں بولنا چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ انڈین بھائی گاڑی وغیرے چلاتے ہیں مجھے پتا ہے بہت سارے ہمارے اپنے خاص دوست ہیں جو ہمارے ڈرائیور بھائی لوگوں کے اپنے گاڑی لے لے کر کہ وہی تناجل وغیرہ کرا کرا کہ آپ لوگ روزی روٹی کمارے ہو لیکن یہ مدمت رکھنا کہ آپ کسی سے بھی لون وون پہ آپ کا پیسہ چکا دو گے تو گاڑی آپ کے نام کر دے گا کچھ ہنڈی پرسنٹ سعودی جو ہوتے نا اچھے سعودی جو ہوں گے وہ تین پرسنٹ میں بھی نہیں دو پرسنٹ میں بھی نہیں ایک پرسنٹ ہی سعودی اچھے ہوتے ہیں جو آپ کے کام کو اور آپ کو اپریشییٹ کرتے ہیں اور آپ کو پورا دل سے بھروسے سے بھائی مانتے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کبھی بھی سعودی پہ بھروسہ مت کرنا کبھی بھی سعودی آپ کا اپنا پر دوست نہیں مالوم انتہ کبھی حرامی میرے کو ابھی پاس چلا ہے کہ تم کتنے بڑماس ہو کتنے بھیکار آدمی ہو ایسا بولے گا وہ سعودی جو ہوتا ایسے بولے گا یہ سعودی لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں اور اسی طریقے سکیام کرتے ہیں بھولے بھولے لوگوں سے اپنا ایم آئی اتروا لیتے ہیں پھر وہ ویزا اور آپ آجاد بیجا گھم گھم کے کام کر رہے ہو بولے گا اس کو بول دوں گا پکرا دوں گا آپ کیوں مسئیبت جھل لنے کے لئے اسی طریقے سے بہت سارے بھائی ہمارے مرے ہیں گئے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے یہ سعودی لوگ ہم ہم لوگ سے مطلب سبی میں یہ سکیم ہے کفیل بولتا ہے کہ تم ٹرک تمہارا ہو جائے گا تم پیسہ پی کرو مہینے کا کبرا کر دو بعد میں جب ٹرک ہمارا نام کو یا کفیل جو ہمارا اپنا خاص ہے وہ بھی ایسا نہیں کرتا بہت سارے لوگ کے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کمنٹ کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے یہ اس کیم میں مت آئیے اور بہت سارے لوگ ہمارے ابھی بھولے بھولے بھالے ہیں اور فرس جاتے ہیں کیا کریں چلو کوئی نہیں دعا یاد رکھ اپنا خیال لگے گا یہ کچھ کچھ جو سٹوریز ہوتی ہے جو بغیرہ کے بارے میں کچھ انفرمیشن کے بارے میں اپنے چینل پر شیئر کرتا ہوں کیونکہ میرا چینل گلف کے نیوز میں سب سے بڑا ہے اور بہت پرانا ہے آپ لوگ ہماری ہندی نیوز کو بہت پسند کرتے والحمدلللہ اللہ عبید